آج اہل الحدیث علماء کی عظمت یہ مقام یہ مرتبہ حدیث دوستو صرف اہل الحدیث علماء کی صورت عام عوام کو نہیں ہے بلکہ ہر اہل حدیث علم کی صورت تمام مختبہ فکر کے علماء کو ہے اس لئے کہ منج وہ فہم وہ اللہ عز وجل کا منشاہ جو اللہ کے نبی سلام کے پاس ہے وہ یہ علماء اکرام کے پاس ہے حرم کی زرزمین میں جب رمضان کے مہینے میں بیٹھا ام الخرآہ اور انیور سیڈی کے استاد آئے تو لوگ بولیں ہٹو ذرا جگہ دیو میں تھوڑا ناراض ہو گیا میں کوئی پتا نہیں تھا جگہ ملی شیخ بیٹھے ام الخرآہ انیور سیڈی کے استاد ہے بلے ناراض مت ہو کہاں کیا ہو تم انگریزی میں بات کرے شاہے میں بلہ ہندوستان کا ہو تو بلے ہندوستان کے ہیں بتائے تمہارے ہندوستان کے علماء کی تاریخ کیا ہے میں بلہ بتائیے کہا یہاں حرمین میں یا ام الخرآہ میں یہاں کی انیور سیڈی میں ہمارے پاس جب ہم درس دیتے تھے تو ہم کو صرف قرآن کا درس معلوم تھا یہ حدیث کا درس کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا ہندوستان کے علماء کر ہمیں حدیث کا درس ہی کھائے ہمارے مدارس میں آج بھی ثبوت ہے شیخ وسیل اللہ عباس حفیظ اللہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں شیخ عارف کلی مدنی یہاں بیٹھے ہوئے حدیث دو تو پوچھئے جامعہ نظامہ کے مفتی کا ایک بہت بڑا مدرسہ شالی بندے پہ چلتا ہے وہاں شیخ مطرم عربی گرامر پڑھاتے ہیں ان کو احساس ہے کہ آج ضرورت ہے علماء اکرام سے جوڑنے کی اور ضرورت ہے نوجوانوں کو جوڑنے کی رہی بات بردرز کی بردرز ہر کام غلط کر رہی لیکن تمام بردرز نے ایک کام اللہ کی حکم سے اچھا کیا علماء اکرام سے بردرز جوڑتے گئے زاکر نائک نمبر ون بردرز جس کو لے لیجئے جس کے عقیدے میں کچھ باتیں ہوں گی عمل میں کچھ باتیں ہوں گی لیکن پیس ٹی وی کے پلات فارم سے وہی بردر ہے جس نے سو اہلی دیس علماء کو دنیا کے سامنے رکھ دیا زید پٹیل ایک غیر علم آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سو علماء اکرام کو آپ کے سامنے جوڑ دیا سنواللہ مدنی کے تعارف آپ گن کہاں سے آیا زاکر نائک کی طرف سے آیا کیفائد اللہ مدنی کا تعارف آپ گن کہاں سے آیا زید پٹیل کے پیٹھو ہم سے آیا شکیل احمد صاحب یہ مسجد رعیم کام کے اندر کیا ہر درس ان کا چلتا شیخ عریف کلی مدنی کو نہیں لاتے کیا عمران احمد سلفی کو نہیں لاتے کیا نوردین امریک کو نہیں لاتے کیا مدنی اکرام کو نہیں لاتے بردروں کا عظیم کام یہی ہے علماء سے جھوڑے دوزار آٹھ میں پچیس سے سو علماء اکرام کو مفتیوں کو ہم خود لوگوں سے جھوڑ دیئے کچھ بھی نہیں کرے بردر لیکن ایک کام اللہ کی حکم سے کرے ہمیشہ علماء سے جھوڑتے رہیں ہمیشہ جھوڑتے رہیں گے ان کی عظمت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا اگر کوئی زبان چلائے گا